استغفار پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دو ایسی چیزیں عطا فرماتا ہے جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے اکثر و بیشتر لوگ استغفراللہ 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 پلتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پانچوں کلمہ پڑھنے کے عادی ہیں ان کی عادت میں ہوتا ہے استغفراللہ ربی من کل زمبی ازنبتہو آتوبو علیہ پلتے ہیں تو جو لوگ ان کلمات کو پلتے ہیں تو آخر اللہ تعالیٰ ان بندوں کو عطا کیا کرتا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے استغفار پلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے کہ کسی بندے کے گم ہو جانے کے بعد وہ جیسے مل جائے اچانک وہ بندہ مل جائے تو جیسے اس کو خوشی ہوتی ہے کسی کی کوئی چیز کھو گئی اور لا قیمت ایسی کوئی چیز جس کی کوئی قیمت نہیں ایسی چیز کھو جائے محبوب چیز کھو جائے اور ملنے کا چانس ختم ہو جائے پھر اچانک اسے وہ چیز مل جائے تو جیسے وہ مالک وہ شخص خوش ہوتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ استغفار پلتا ہے اس بات کو آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی بندہ استغفراللہ پلتا ہے یا استغفار پلتا ہے یا اللہ توبہ کہتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کی مثال آقا علیہ السلام نے دیتے ہوئے فرمایا کہ کوئی شخص گھر سے باہر نکلے اور ایک جانور کے اوپر اونٹ گھولے کے اوپر سازو سامان ہو اس کے کھانے پینے کی چیزیں ہوں اور وہ اس پر بیٹھ کے ایسے جنگل میں نکل جائے اور اچانک وہ بیٹھے اور سو جائے اور اس کی وہ اوٹنی اس کے سازو سامان سمیت کہیں گم ہو جائے کھو جائے اب وہ ڈھونتے ڈھونتے بیابان جنگل میں نہ آدم نہ آدم کی ذات کوئی اسے نظر نہیں آ رہا ہے نہ کھانے کے لئے کھانا ہے نہ پینے کے لئے پانی ہے کوئی اس کو انسان بھی نظر نہیں آ رہا ہے اب وہ پریشان ہے رونے لگا یہاں تک کہ وہ زمین پہ گر جائے اور بے بس ہو کر موت کو آواز دینے لگے اور کہنے لگے کہ اے کاش اے موت اب تو آجا اور میرا کام تمام کر دیں اتنا بے بس ہو کر جب کوئی بندہ موت کو پکارنے لگے اور وہ موت کو پکارتے پکارتے سو جائے اچانک اس کی آنکھ کھلے سامنے اپنی اوٹنی کو دیکھے اس پہ لدے ہوئے پانی کو بھی دیکھے اور اس پہ لدے ہوئے کھانے کو بھی دیکھے تو جس طرح سے وہ بندہ خوش ہوتا ہے اسی طرح سے آقا علیہ السلام نے مثال دیتے ہوئے فرمایا اسی طرح سے جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے اور اللہ کے سامنے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے خوش ہوتا ہے اور آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم سارے لوگ نیک ہو جاؤ اور گناہ ہی چھول دو تو میں ایسی قوم کو پیدا کروں گا جو گناہ کریں پھر توبہ کریں تاکہ میں ان کو معاف کروں اللہ کو توبہ بہت پسند ہے گناہ بندے سے ہو گیا علا نہ رہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو ہمیں معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ ایک لمحہ دیری نہیں کرتا ہے فوراً اس بندے کو معاف کر دیتا ہے ایک مرتبہ ایک شخص ہے وہ ستر سال سے کہہ رہا تھا یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم ایک بار اس کی زبان پھسلی اس کی زبان سے نکلا یا سمد نام اللہ کا فوراً غیب سے آواز آئی کہ لبائک یا عبدی لبائک یا عبدی اے میرے بندے تیرا رب حاضر ہے تیرا رب تیری مدد کو حاضر ہے تو فرشتوں نے کہا مولا ہے تجھے نہیں پکار رہا ہے یہ تو یا سنم یا سنم کر رہا تھا دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکلا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں خاموش ہو جاؤ ہمیشہ سے یہ یا سنم یا سنم کہہ رہا تھا تو اس کے سنم نے اس کو جواب نہ دیا تو اگر میں بھی جواب نہ دوں تو جس کو پکار رہا تھا اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے دھوکے سے ہی سہی میرے بندے نے مجھے پکار آئے تو اللہ تبارک و تعالی ستر ماہوں سے زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے جب کوئی بندہ استغفار پڑھتا ہے اللہ تعالی اس سے بے پناہ خوش ہوتا ہے اسے کیا عطا فرماتا ہے پہلی چیز اس کو گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے استغفار پڑھنے سے اقل اسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ گناہ ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے کہ وہ اس کا نام و نشان بھی لکڑی کا باقی نہیں رہتا وہ راک بن جاتا ہے اسی طرح سے بندے کے سارے گناہ اللہ تعالی ختم کر دیتا ہے یہ اس کو مغفرت عطا فرماتا ہے دنیا میں ہی اسی ٹائم اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو محبوب بندوں میں اس کو شامل فرما لیتا ہے تو اس لیے بندے کو روٹین میں یہ چیز لانا چاہیے کہ نہ جانے ہمارے روٹین میں گناہ ہم کتنے کر بیٹھتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا ہمیں پتہ ہی نہیں وہ ہمارے روٹین میں جو چیزیں ان روٹین کے بیچ بیچ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں تو اس لیے جب ہم استغفار پڑھنے والے بن جائیں گے تو وہ گناہ ان گناہوں پہ تو ہم توبہ کرتے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں لیکن ان گناہوں پہ تو ہم توبہ کیسے کریں گے جن گناہوں کا میں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے گناہ کیا تو اس لئے استغفار کی عادت ڈالو اور یہ دل میں ارادہ رکھے پڑھو کہ مولا جو صغیرہ کبیرہ وہ گناہ جو ہمارے علم میں ہیں جو علم میں نہیں ہیں جنہیں تو جانتا ہے مولا ان تمام گناہوں کو ہمارے معاف کر دے اور دل میں اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنے گناہ پر نادی میں شرمندہ ہیں مولا تو ارحم الرحمنہ میں معاف کر دے اس نیت کے ساتھ استغفراللہ 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 جب آپ پڑھیں گے تو اللہ دنیا میں ہی ایسی طاقتیں آپ کو عطا کرے گا کہ آپ دنیا میں اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے انشاءاللہ سیپڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقع کر کے زندگی گزار رہے اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوج رہے اور ان کے پاس علاج کرانے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتین بچوں کا سہارہ ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوہ علاج کے لئے زیادہ سے زیادہ تعابون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعابون ضرور کریں ان کو دددس سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں